زیارتِ آشورہ پڑھتے ہیں زیارتِ جامعہ پڑھتے ہیں اور زیارتوں میں خاص طور سے ایک آگیا ہے کہ ہم آپ شرطیں پوری کریں گے تب ہوگی زیارت قبول ورنہ شرطیں پوری نہیں کریں گے تو زیارت کیسے قبول ہوگی مگر غیرت نہیں آتی کہ امام کے سامنے نعوذ باللہ کھڑے ہوگی امام کو خطاب کر کے غلط بیانی کریں یہ جانتے ہوئے کہ امام ہمارے دلوں کا حال جانتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ اتنے دنوں سے ہم زیارتِ آشورہ پڑھنے حاجت پوری نہیں ہوئی اولاً تو یہ ہے کہ کیا پستی زوق ہے اپنی حاجت طلب کرنے کے لئے خدا کی قسم میں روتا ہوں مجھے کوئی کچھ بھی کہے میں گریہ کرتا ہوں میں روتا ہوں میرے دل کا ناسور ہے یہ اپنی چھوٹی چھوٹی دنیای بھی حاجتیں گھر مکان گاڑی چھوٹی چھوٹی دنیاوی آسائشوں کے لئے آقا حسین کو پکار کے ان کو کیسے بڑے بڑے غم یاد دلاتے ہو جو صدمے ان پر پڑے ہیں وہ یاد دلا دلا کے طلب کیا کرتے ہیں اپنی آسائشیں ان کے غم یاد دلا کے طلب کرتے ہیں اپنی چھوٹی چھوٹی آسائشیں کیا زوق ہے کس نے تربیت کی ہے آپ کی کیا زوق ہے زیارت پڑھیں تو ایک چیز بس طلب کریں مولا ہمیں بھی بلندی زوق عطا کر دیجئے وہ شجاعر وہ بہادری وہ ثبات قدم کہ اب جب بھی آپ پر یا آپ کے کنبے پر یا آپ کے فرزن پر کوئی وقت پڑے تو ہم قربان ہو جائیں زیارت آشورہ اور زیارت امام حسین پڑھنے کے جذبے میں یہ ہونا چاہیے نہیں کہ مجھے نوکری چاہیے مولا تو ہم زیارت پڑھنا ہے چالیس دن تک زیارت آشورہ پڑھنا ہے زیارت کے معنی ہیں کہ مولا مجھے اپنے نوکروں میں شامل کی دیئے مولا مجھے اپنا لی دیئے مولا مجھے اپنی بس میں جگہ دی دیئے سلام کرنے کے یہ معنی ہوتے ہیں زیارت کرنے کے یہ معنی ہوتے ہیں مولا میں حاضر ہوا ہوں کربلا میں نہیں تھا حاضر ہوا حاضر ہوا کسی ہے دنیا کے لئے مجھے یہ چاہیے اور خدا حافظ کس لئے پڑھتے ہیں زیارتِ آشورہ تمام لوگوں کا زیادہ تر لوگوں کا ذوق میں نے دیکھا ہے اپنی کسی حاجت کو طلب کرنے کے لئے زیارتِ آشورہ پڑھتے ہیں اسی لئے بعض عورفہ کا یہ جملہ ہے یاد دلالو کہ زیارتِ آشورہ جو ہے چوب دارت زیارتِ آشورہ لگہ دار پڑھنے میں تعدیب بھی ہوتی اللہ کی طرف سے اور اللہ کی طرف سے جب تعدیب ہوتی ہے تو قابلِ برداشت نہیں ہوتی یعنی آزمائش ہوتی ہے امتحان ہوتا ہے تماشہ لگتا ہے چھڑی لگتی ہے زیارتِ آشورہ پڑھنا آسان نہیں ہے زیارتِ آشورہ اور وہ بھی کس ذوق کے ساتھ پستیِ ذوق پستیِ طلب دنیا حاصل کرنے کے لیے ان کا سہارہ لے رہے ہو جنہوں نے دنیا آخرت دونوں کو ٹھوکر ماری یہ خدا کی خاطر سے کتنا بلند ہونا چاہیے تھا آپ کا ذوق کتنا بلند ہونا چاہیے کتنا بلند ہونا چاہیے اور کیا صورتِ حال ہے فیل واقع زیارت کے معنی یاد رکھئے کہ زیارت یعنی مولا ہم نے آپ کے بھارگاہ میں حاضری دی ہے حاضر ہو رہے ہیں ہم اب ہمیں قبول کر لیجے اور جہاں آپ کا دل چاہے ہمیں استعمال کر لیجے اب ہمیں دنیا نہیں کہہیے حور جب امام حسین کے پاس آیا تھا تو کیا جذبہ لے کے آیا تھا جب حور نے کہا کیا یہ جذبہ تھا کہ دیکھیں ہم ادھر سے آگئے ہیں وہ حکومت رہ تو عمر سعید لے گا اور مجھے جو کچھ انا واضح ہے گرہ تو گزری ہوگی یہ بات لیکن اکثر لوگ کہتے ہیں اپنی حاجت بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اتنے دنوں سے زیارتِ آشورہ پڑھ رہے ہیں ابھی حاجت پوری نہیں ہوئی زیارتِ آشورہ نبی پڑھتے سچی اگر وہ آپ کی حاجت ہوتی اور ایک بار مولا سے کہہ دیتے تو پوری ہو جائے آپ کو مانگنا نہیں آتا اور آپ کو یہ سمجھنا بھی نہیں آتا کہ کیا آپ کی ضرورت ہے اور کیا نہیں آئے سب سے بڑی تو مشکل یہ ہے واقعی آپ کی کیا حاجت ہے اور کیا حاجر نہیں ہے کیا ضرورت ہے اور کیا ضرورت نہیں ہے